عوض بلہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمود عزقر چودری آج ہم بات کریں گے بریکزٹ کے حوالے سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بریکزٹ ہونے کے بعد کون کون سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں گی بطور یوربین شہری اور بطور یوکے شہری کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 31 جنوری کو بریکزٹ ہوا تھا اس کے بعد 11 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ دیا گیا تھا جس کے دران یوکے اور برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک نے آپس میں ٹریڈ کے حوالے سے کچھ معایدے کرنے تھے اس کے بعد کرونا وائرس آ گیا اور یہ معایدے لیٹ سے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ دو تین ماہ کے بعد ختم ہونے والا ہے آج ڈیلیگیشن گیا ہے برطانیہ کا جو ای ایو سے بات کرے گا لیکن ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہے بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جیسے ماہی گیری کا سیکشن سیکٹر ہے جیسے ٹریڈ کا سیکٹر ہے اور جیسے سیکورٹی اور لائن سورسمنٹ کے سیکٹر ہیں جو بھی ڈسکرس ہونے باقی ہیں بارال آج ہم بات کریں گے کل میٹنگ ہونے والی ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ٹریڈ ڈیل سامنے آتی ہے بارال ایک چیز تو فائنل ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹریڈ ڈیل نہ ہو سکی تو بھی 31 دسمبر کو برطانیہ جو ہے وہ ای ایو کی میمبرشپ سے نکل جائے گا کال ایک بہت بڑا رفرینڈم ہوا سوٹسر لینڈ میں وہاں بھی لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا فریو مومنٹ ہونی چاہیے کیا جو لوگ یورپ سے اس مورت میں جاتے ہیں وہ ہے سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے وہاں پہ بارال یورپین شہریوں کو ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی وہ رفرینڈم اکثریت رائے سے فلاپ ہو گیا عوام نے یہ ریجیکٹ کر دیا سوٹسر لینڈ کے شہریوں نے ووٹ کے ذریعے رفرینڈم کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یورپین شہریوں کے ملک میں آ کر کام کر سکتے ہیں یہ برطانیہ سے ایک الیڈا قسم کا انہوں نے ریجیلٹ دیا جو کہ ایک اچھی خبر ہے آئیے چلتے ہیں بریکزٹ کی جانب تو بریکزٹ میں جو مین چیزیں ہوں گی اکتیس دسمبر کو اگر کوئی ڈیل ہوئی یا نہ بھی ڈیل ہوئی تو برطانیہ یورپی یونین سے نکل جائے گا اور اس کے بعد جو چینجنگ آئیں گی وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنا ٹرپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ یورپی یونین میں سیر کے لیے جانا والے ہیں اور آپ کے پاس یوکے کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اکتیس دسمبر کے بعد آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کا پاسپورٹ چھ مہینے کے لیے ویلٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یورپی یونین اب آپ کا ملک نہیں جائے گا اس کے بعد آپ کو ٹریول انشورنس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا یہ میڈیکل کارڈ یورپ میں پھر نہیں چلے گا ڈرائیونگ اگر آپ کرتے ہیں آپ یورپین شہری ہیں یا آپ تو یوکے کا شہری اور آپ کے پاس یوکے کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ ویلٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کو اضافی ڈرائیونگ پرمنٹ بنوانا پڑے گا پوسٹ آفیس سے جا کے اور اس ملک کے لیے بنوانا پڑے گا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اور وہ پھر آپ ڈرائیو کر سکیں گے اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ اتریں گے تو ائرپورٹ کے میں کے سامنے آپ کی جو لائنیں ہیں وہ وہ نہیں ہوں گی جو یورپین شہریوں کے لیے ہیں بلکہ آپ کی الائیڈہ لائن ہوگی آپ انٹرنیشنل وزٹر کے طور پر وہاں پہ انٹر ہوں گے آپ کو جو ایمیگریشن کا عملہ ہے وہ آپ سے واپسی کی ٹکٹ پوچھ سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس نوے دن کے لیے رہنے کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں یا نہیں ہیں جیسے عام ایمیگریشن کا پروسس ہوتا ہے دو ہزار بائیس میں یورپی یونین ایک نیا ایسٹرہ سٹائب کا سسٹم لانچ کرنے والا ہے جیسے یو ایس سے میں جب آپ امریکہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جانے سے پہلے ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آ رہے اس طرح یورپی یونین بھی برطانمی شہروں کے لیے یہ سسٹم لے کر آئے گا ڈیوٹی فری شیٹ شاپس آپ استعمال کر سکیں گے آپ اپنا ٹیکس ریٹرن لے سکیں گے کیونکہ یورپی یونین پھر یوکے کا ملک اور یہ ایک ہی ملک نہیں ہوگا اس لیے کسٹم کے جو رولز اور ریگلیشنز ہیں وہ بھی اسی طرح اپلائی ہوں گے بیگزٹ اگر ہو جاتا ہے اکتیس جنوری کے بعد بغیر اکتیس دسمبر سوری کے بعد بغیر کسی ڈیل کے تو پھر آپ اگر مکمل طور پر مستقل طور پر ای یو میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا ای یو والے یوکے میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ملک کے امیگریشن قوانین کو چیک کرنا پڑے گا کیونکہ فری مومنٹ کا قانون پھر نہیں رہے گا آپ مطلب آپ فرانس جانا جاتے ہیں تو آپ کو فرانس کی ویب سائٹ پر جان کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں جن کی بنا پر آپ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں یا وہاں رہ سکتے ہیں میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ای یو کے لوگ جو ہیں وہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس سے پہلے پہلے جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے تو ڈیٹ ہوگی کہ وہ چھے مہینے تک بھی اپلائی کر سکیں گے سیٹل میٹی گیا ہے اگر ان کا ٹائم ہو گیا بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کے بعد یو کے گورنمنٹ ایک نیا جو ہے وہ پوائنٹ بیس کی سمکھائی میگریشن قانون لانے والی ہے جو تقریباً تیار کر چکے ہیں اور اس میں یورپین شہری یا کسی دوسرے ملک کے شہری کا کوئی فرق نہیں ہوگا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی پروفیشنل ڈگری یا کوئی ایسا پروفیشنل ایڈوکیشن یا کوئی ایسی پروفیشنل چیز ہے جس کی بیس پر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور پھر اس قانون کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ قانون کی شرائط کونسی ہیں وہ اسٹریلین ٹائپ کا نظام کا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس میں اگر آپ اچھے شہری ہوں گے تو آپ کے پوائنٹ بڑھیں گے اگر آپ اچھے شہری نہیں ہوں گے تو آپ کا وہ پوائنٹ سسٹم نیتے بھی جا سکتا ہے اے ٹریٹ جو ہے اس اس کا انداز بدل جائے گا آپ بڑی بڑی آرےڈی وارن کر چکی ہوئی ہیں انتجابتی کمپنیاں کے جو بارڈر پہ بہت لمبی لمبی لائنے لگ سکتی ہیں ٹریٹ کے حوالے سے بہت مشکلات آ سکتی ہیں کیونکہ بی اے ٹی ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا جو بارڈر کلیرنس جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس ہے یورپ کے ساتھ اور یہ تقریباً سکسٹی ون پرسنٹ جو ایکس ایمپورٹ ہے وہ یوکے کی وہ ای یو سے آتی ہے اور یہاں کی جو ہے تھرٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ یہاں کی وہاں جاتی ہے تو ان سب کے اوپر پھر ٹیکسز لگیں گے اور اس سارے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو یہ جو چیزیں یعنی ہر ٹریڈر کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی ہر وہ شخص جو ان دونوں جگو میں بزنس کر رہا ہے اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا چاہے وہ میوزیشن ہے چاہے وہ پھول بیجتا ہے چاہے وہ سپین سے سبزی لے کر آتا ہے چاہے وہ میڈیکل کا سمان لے کر آتا ہے ہر چیز جو ہے اس کا نظام تبدیل ہو جائے گا ابھی بہت سے ایشو زیارتے ہیں جن پر ابھی ڈسکشن ہونی ہے میں نے جیسے کہا کہ صرف تین مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے کل ان کی بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے تو ماہی گیری کے حوالے سے فشنگ جو ہے اس پر ابھی بات کرنا باقی ہے اور میڈیسنز کے حوالے سے بات کرنا بھی باقی ہے جو لاو انفورسمنٹ ہے کیا یورپین کوٹ آف جسٹس کے فیصلے چلیں گے یا اس پر ابھی بات کرنا باقی ہے اور ڈاٹا شیرنگ جو ٹیرورزن کے حوالے سے یا دیگر مجرموں کے حوالے سے ہے کیا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی سکوٹی جو ہے وہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ پوری ان کی اکٹھی تھی وہ ڈیفرنٹ اس کے لحاظ سے چینج ہوگی ٹریڈ اگر فری ٹریڈ نہ ہو سکی تو آٹومیٹکلی 31 دسمبر کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رولز اپلائی ہو جائیں گے جس کے تیر ٹیکس وغیرہ اور ہر چیز میں ایک مہنگائے کا سناب آ جائے گا پینشنز اینڈ بینیفٹس کے حوالے سے جو لوگ ان ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں مکمل طور پر جو ایو والے ایک عطیت سنبھتے پہلے ادھر آ چکے ہیں یا جو ادھر جا کر رہ رہے ہیں ان کے بینیفٹس اینڈ پانشنز تو سیو ہو سکیں گے لیکن بعد والوں کا کیا ہو گیا اس کے بارے میں ابھی جو میٹنگز ہیں وہ ہونا باقی ہیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ان ممالک میں موجود ہیں اور وہاں کے قوانین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سارا کچھ ایک نئے سیرے سے دیکھنے والا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ان تین مہینوں میں ہو گیا اور تین مہینے تو بریکزٹ ہونے میں ہے ویسے ٹاک ہونے میں صرف دو تین ویک رہ گئے ہیں یعنی ایک تو کالنگ کی ٹاک گفتگو ہونی ہے اس کے بعد اکٹوبر کی ڈیٹ ہے تو بہت کم عرصہ ہے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ باقی ہونے والی ہیں جتنی بھی میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے وہ آج کی رپورٹ کے لحاظ سے ہے آج کے حوالے سے ہے کل کیا تبدیل ہوتا ہے جو بھی ہوگا ہم اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ